اسلام علیکم ویلکم دو محسوم سوٹ سیکریٹس اگر آپ نے کرنا ہے ایک اچھی مہمان نوازی یا کرنا ہے اپنے گھر والوں کا دل خوش یا آپ نے کرنا ہے بہتر تو چکن منچورین ایک بیسٹ آپشن ہے سب کا دل جیتنے کے لئے اور بہت بیسک چیزوں سے بننے والی یہ ریسپی ہے کوئی اس کے اندر زیادہ مسالے نہیں جاتے بہت بیسک مسالے یوز ہوں گے تو چلیں سٹارٹ کریں یہاں پہ میں نے لیا ہے 800 گرام چکن اس کے اندر میں ایک ادد انڈا ایڈ کروں گی 1 ڈی بل سپون اس کے اندر ادد پیسٹ آئیڈ کریں گے 1 ڈی بل سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور 1 ڈی بل سپون نمک جائے گا 1 ڈی بل سپون اس کے اندر میں سرکا ایڈ کروں گی اور 1 ڈی بل سپون ہی سویا ساوس اور یہ ایز ایٹیز آپ نے مسالے اس کے اندر یوز کرنے ہیں اور کان فلور ایڈ کرنا ہے تین بڑے چمچ آپ نے اور کوئی بھی چیز آپ نے سکیپ نہیں کرنی جیسے میں نے آپ کو مارینیشن بتائی ہے بلکل آپ نے ویسی مارینیشن کرنی ہے تو بلکل جو ریسٹرن سٹائل چکن منچورین ہوتا ہے وہ آپ گھر پر بنا لیں گی اچھے سے اس کو مارینیٹ کریں گے اور دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو دس منٹ کے بعد ہم نے یہاں پر آئل گرم کیا چکن کے پیسیز اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلیم یہاں پر میڈیم رکھنا ہے اور پانچ سے سات منٹ تک اچھے دریقے سے اس کی چکن کی کوکنگ ہونے دینی ہے جب تک ایک سو نہرا سا کلر نہیں آجاتا جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو چکن ہمارا یہاں پر ڈن ہو چکا ہے جی ایک سٹیپ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو کوئی اس میں زیادہ مہین نہیں لگی ہماری بس چکنو مارینیٹ کیا اور فرائی کر دیا اب آجاتے ہیں کڑاہی کی طرف پیسٹ پیسٹ اور جتنے بھی سپائسیز کے اندر جاتے ہیں وہ سارے چانی سپائسیز ہیں وہ ہی جائیں گے اور کوئی اس کے اندر سپائس نہیں جائے گا کچھ ویجیٹیبلز میں ایڈ کروں گی میں نے شیمران بیچ اور پیاز لیا ہے آپ ویجیٹیبل بھی لے سکتے ہیں کوئی اسی بھی جو آپ کو پسند ہو جیسے کہ گاجر لے سکتے ہیں بندگو بھی لے سکتے ہیں اور یہ چاروں سبزیاں کٹھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتی ہے سبزی وہ آپ ایڈ کریں اور 1 ٹی سپون یہاں پہ بلیک پپر جائے گا 1 ٹی سپون نمک جائے گا اور 1 ٹی سپون سیرکا اور 2 ٹی سپون آپ نے چلی ساوس ایڈ کرنا ہے چلی ساوس جو ہے وہ کیچپ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے 1 ٹی سپون سوائے ساوس ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون ہی شوگر اچھا اس کو مکس کریں گے اور 1 ٹی سپون کچپ کیچپ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ جلی ساوس اور کیچپ ہوتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایک چکن کیوب لیا اور اس کو پانی مکس کر کے ہم نے رکھ دیا جو کنور کا ایک کیوب ملتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو بنا لینا ہے یہ ہمارا سیکرٹ انکریڈن ہے جو ریسٹرون والے use کرتے ہیں اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چکر آپ نے فرائی لیا تھا وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا یا بہت کم ہے اب ہم نے یہاں پہ جناب ٹریٹمنٹ کرنا ہے تھوڑا سا گریوی کا بھی تو آپ یہاں پہ چکن کو ایک سے دو ملت کے لیے اچھے سے فرائی کر لیے فلیم یہاں پہ آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے سلری میں نے یہاں پہ کون فلور کے تین بڑے چمچ ایڈ کیا تھے ایک کپ پانی میں اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا سلری ہماری ریڈی ہوگی ہماری جو کنسسٹنسی ہے وہ بلکل پاپیکٹ ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو دو سے تین منٹ ڈھک کے سیمر ہونے کے لیے رکھنا ہے اور پھر ہمارا چکن منچورین ریڈ ہو جائے گا اور یہ ہمارا چکن منچورین ریڈ ہو گیا بلکل پاپیکٹ کوئی ایکسٹرا سپائسیز کچھ ایسا نہیں تھا جو آپ کے پاس اویلبل نہیں ہوگا ضرور ٹائے کیجئے کمنٹ سیکشن میں فیڈباک دیجئے اور ہمیں دیجئے جائز دیجئے دیجئے